بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات مرکزی رویت حلال کمیٹی بنگلور کی آج بعد نماز مغرب اس کی میٹنگ ہوئی اور پورے ملک سے رویت کی تحقیق کی گئی لیکن ملک کے اکثر حصوں میں اکثر شہروں میں عدم رویت کی خبر ملی کہیں سے بھی رویت کی خبر نہیں ملی ہے بلکہ بہت سے شہر ایسے ہیں کہ جہاں مطلع صاف لیکن اس کے باوجود رویت نہیں ہوئی جیسا کہ گدک مطلع صاف ہے اور اٹاوہ مطلع صاف لیکن رویت نہیں کلواری شریف پٹنا مطلع صاف لیکن رویت نہیں ہوئی لکھنو مطلع صاف لیکن رویت نہیں ہوئی اور اسی طرح چنائی میں بھی یہ خبر ملی کہ وہاں بھی رویت نہیں ہوئی اور انہوں نے فیصلہ لیا کہ کل تیس تاریخ ہے اس طرح کئی شہروں میں ملک کے مطلع صاف ہونے کے باوجود بھی رویت نہیں ہوئی ہے اس بنا پر آج ہم نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ کل بروز منگل تیس شعبان ہوگی اور بروز چہر شمبہ چودہ اپریل کو پہلی رمضان ہوگی اور بروز منگل رات میں عشاء کے بعد ترابی پڑی جائے گی تمام حضرات کو رمضان مبارک کی مبارک بادی پیش ہے اور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی اس ماہ کو ہم لوگ بہت ہی اتمناء اور چین سکون کے ساتھ عبادت کرتے ہوئے گزاریں کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہونے پائے میں تمام برادران اسلام ملک والوں کو اور اسی طریقے سے خاص کرناٹک والوں کو میں رمضان کی مبارک بادی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کے لئے اس ماہ مبارک کو قبول فرمائے اور ہم زیادہ سے زیادہ اس کے قدر کرنے کی ہمیں توفیق اطاف فرمائے کسی بھی قسم کی کوئی ہم سے کوتاہی نہ ہونے پائے وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمين چونکہ چونکہ آج کل رات کا کرفیو ہے دس رات دس بجے سے صبح پانچ بجے تک اس بنا پر ہم نے پہلے یہ اعلان کیا ہے عمارت شریعہ کہ ارکان تمام علماء کرام نے یہ فیصلہ کی دیا تھا کہ ترابی کی نماز کی ازان آٹھ بجے عشاء کی ازان آٹھ بجے دی جائے اور اس کے بعد دس پندرہ منٹ کے وقفے سے جماعت شروع کی جائے اور جل سے جل ترابی ختم کر کے دس گھنٹے سے پہلے اپنے اپنے گھر پہنچ جائیں اور لوڑی سپیکر کا استعمال بیجا نہ کیا جائے اور مسجدوں میں بھی اور دوسری جگہ میں بھی سماجی فاصلے کا لحاظ رکھا جائے اور حکومت کی جانب سے جو بھی قوانین نافذ ہمیں ہیں ان کا بھی لحاظ کیا جائے اور جہاں تک ہو سکے بیماری سے اپنی حفاظت کے لئے جتنی چیزوں کا استعمال ضروری ہے اپنے آپ کی حفاظت کے لئے اس کا بھی ضرور استعمال کریں جیسے ماسک ہے اور سماجی فاصلہ اس کا بھی لحاظ کیا جائیں تو بہتر اللہ رب العزت ہم سب کو اس خطرناک بیماری سے حفاظت فرمائے زیادہ باہر گھومنا پھرنا نہ کریں خصوصاً نوجوانوں سے ہم سب کی گزارش یہ ہے کہ وہ رات میں خصوصاً وہ باہر نہ نکلیں اور ویلنگ کرتے ہوئے وہ روڈوں میں نہ پھریں ورنہ نقصان ہو جائے گا خود اپنا ذاتی بھی نقصان ہو سکتا ہے حکومت کی جانب سے بھی نقصان ہو سکتا ہے اور تمام والدین سے بھی ہماری گزارش ہے کہ وہ اپنے لڑکوں کو اپنے گھروں میں پوری حفاظت سے رکھیں باہر نہ بھیجیں تاکہ کسی بھی قسم کی کسی کو بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے